ویلکم بیک سب سے پہلے بات کریں گے اسلام بات ڈیوٹی میجسٹریٹ نے علی امین گنڈاپور کا ایک روزہ جسمانی ریمارٹ دے دیا ہے علی امین گنڈاپور کو کل انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا چاہے وکیل بابا روان کی علی امین گنڈاپور کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی استداخ کی گئی اس عدالت کے پاس مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا اختیار نہیں ہے پروسیکیوٹر ڈیوٹی میجسٹریٹ نے علی امین گنڈاپور کا ایک روزہ جسمانی ریمارٹ دے دیا ہے علی امین گنڈاپور کو کل انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا چاہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں حاسب ملک سے چی حاسب کہیے گا جی بالکل یہ پی ٹی آئی رہنما ہے علی امین گنڈاپور جس کو آج اسلام آباد کے ڈیوٹی میجسٹریٹ نوید خان کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل عمران بابر ایوان وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کے جانب سے جسمانی ریمارٹ کی مخالفت کی گئی اور جو پروسیکیوٹر تھے عدنان وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کے جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ پانچ روزہ جسمانی ریمارٹ پر انہیں علی امین گنڈاپور کو حوالے کیا جائے جس کی مخالفت کرتے ہوئے بابر ایوان کا یہ کہنا تھا کہ جو پلیس کے پاس گزشتہ 24 گھنٹے سے علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کی تحویل میں ہیں اور 24 گھنٹے کے دوران ان کے جانب سے کیا تفتیش کی گئی ہے کیا چیزیں ریکووری کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر دو ملین کے عبادی میں 750 سے زیادہ بندے جو ہیں وہ موجود ہیں جو تحشت کردی کی تفات کے تحت گرفتار کیے گئے ہیں اگر آپ ریمانڈ دینا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے کا دیں تاکہ یہ مطالقہ جو عدالت ہے کیونکہ دہشت کردی کی تفات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے تھانہ گولڑا کے اندر تو مطالقہ عدالت میں ان کو پیش کیا جا سکے جس کے اوپر عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا ہے اور عدالت نے ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا ہے علی امین گنڈاپور کو گزشتہ روز اسلام آباد پولیس کی جانب پر ٹھیک ہے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا